تو میں پانچ سے چھ لاکھ روپے الحمدللہ کمار ہوں تو یہ کتنے کی آگے سیل ہوتی ہے پھر بول سیل جاتی ہے جی پچیس روپے کی اور جو ریٹیل ہے وہ تقریباً جاتی ہے یہ تیس سے پہنتیس روپے کی کمرے کے کونے میں رکھ کے آپ اس کو چلا سکتے ہیں ہفتہ میں تین چار دن بناتا ہوں دو دن سیل میں لگاتا ہوں تو میں کتنا عرب نہیں کر سکتا ایک ہزار پیس صرف ہفتے میں بناتے ہیں دس سو سے پندرہ روپے صرف پر پیس لگائیں تو آپ خود اپنا ٹوٹل کر سکتے ہیں کتنی پیسے بچتے ہیں پانچ سو پیس پر ڈے آرام سے نکال دیتی ہے السلام علیکم ناظرین ایئر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حمید آپ کی قدمت میں حاضر ہے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ظلہ صحیح وال ایک ڈیٹا کیبل بنانے والی فیکٹری میں آج پہلی بار میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ چار سے پانچ طرح کی ڈیٹا کیبل کی مشینیں لگا کے مہانہ اچھے پیسے بنا سکتے ہیں ناظرین نارمل ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ایک طرح کی مشین دکھائی جاتی ہے لیکن آج میں کوشش کروں گا آٹو سیمی آٹو اور مینول مشین اور اس کے علاوہ بھی آپ کو چند ایسی مشینیں دکھاؤں جس طرح کا آپ کے پاس بجٹ ہے اس کے اکارڈنگ آپ مشین لگا کے مہانہ اچھے پیسے کمائیں اپنے گھر کا چلہ چلائیں آج کی جس فیکٹری میں موجود ہوں یہاں پہ کون کون سی مشینیں کام کر رہی ہیں آپریٹ ہو رہی ہیں میرے ساتھ موجود ہے نبیل بھائی انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم کیسے خرید سے ہیں صحت میں ٹھیک ہے آپ کی دعائیں ہیں اچھا آپ کی پاس اتنا اچھا سیٹ اپ میں نے دیکھا مجھے آپ کی محبت مجھے پہلے بتائیں اتنے چھوٹے شہر میں آپ نے اتنا خوبصورا سیٹ اپ لگا لیا ایسا تو سیٹ اپ لاہور میں بھی نہیں ہے تو کیسے خیال آیا احسان بھائی یہ پہلے میں موبائل اسیسریز کا ہولشیل کا کام کرتا تھا اچھا جی تو اسی سے مجھے خیال آیا دوستوں سے سنا میں نے 2019 میں میں نے یہ سیٹ اپ ایک مینویل مشین سے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ آج میں کافی حضرات کو یہ مشینیں لگوا کے دے چکا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کی اس فیکٹری کے اندر کون کون سی مشینیں آپ نے لگائی ہوں جس جس پہ آپ بھی کیبلز بنا رہے ہیں احسان بھائی سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا مینویل جس کو ہیلڈ مولنگ مشین کہتے ہیں اس سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اب الحمدللہ میرے پاس پانچ قسم کی مشین ہے جس میں مینویل ہے سنگل آٹو ہے ڈبل آٹو ہے سولنگ مشین ہے اور ایک ہم نے سٹیل میں ابھی مشین متعارف کروائی ہے جس میں ہم ڈائنیابی سٹیل کی کسٹمر کو دیتے ہیں اور مشین بھی ٹوٹلی سٹیل کی پروائی ہے اچھا آپ بڑی محبت والی شخصیت ہے آپ کی پرسنلٹی بھی اس ٹائپ کی آج کی ویڈیو میں آپ نے ایمانداری سے مجھے صحیح صحیح چیزیں بتانے ہیں کہ کس طرح ہم ایک مشین لگا کے کوئی فلمی انداز نہیں کوئی کہانے نہیں سیدھے سیدھے بتانے اگر کوئی لگانا چارہ لگائے نہیں اس کا دلچارہ نہ لگائے اور جتنے اوورسیز پاکستان ہیں وہ پاکستان میں آکے کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو صحیح انفارمیشن گائیڈ لائن ہی نہیں ملتے تو اس کے گارڈنگ میں نے آپ کا انتخاب کیا تو مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے کون سے مجھے مشین دکھائیں گے احسان بھائی سب سے پہلے آپ مشین چاہے سنگل آٹو چاہے مینول لگا لیں کام کرنے میں اس کام میں سب سے جو مشکل جس کو ہم محلہ کہتے ہیں وہ صرف سولڈنگ کا ہے اگر آپ کو سولڈنگ کرنے میں مشکل آتی ہے تو ایک مہینہ درکار ہوتا ہے ٹوٹلی اگر آپ سولڈنگ کی ہوئی جیسے یہ تار لگی ہوئی ٹانکیں لگے ہوئے آپ کے پاس ہیں نہ یہ مشین چلانا مشکل ہے نہ ہیلڈ مولنگ چلانا آپ کے لئے مشکل ہے چیک ہے تو مجھے ذرا اس مشین کے پر انفرمیشن دیکھیں یہ کون سے مشین ہے جی احسان بھائی یہ سنگل آٹو مشین ہے ایک مشین ہے جو ہماری اس سے سب سے اچھی مشین ہے وہ ڈبل آٹو ہے وہ ڈائی کو بند بھی خود کرتی ہے اور پنچ بھی خود کرتی ہے اس مشین کی جہاں تک بات کریں آپ جتنا مرضی زور بھی لگا لیں یہ ایک ہزار بارہ سو پیس سے اوپر کی پروڈکشن اس کی نہیں ہے اور جو ڈبل آٹو مشین ہے وہ ہماری دو ہزار سے پچی سو پیس کی پروڈکشن پر دے آرام سے کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ ایک جب میں نے مشین لگانی اس کے لیے مجھے کون کون سے چیزیں لینے پڑے گی ایک مشین لینے ہی پڑے گی ساتھ میں وابدہ پر چلتی اس کی ذرا مجھے بتائیں کوئی سلندر بھی لینا پڑتا کیا کیا جی احسان بھائی اس میں دو قسم کی مشینیں ہوتی ہیں جو آٹو مشین ہے وہ ٹوٹلی بجلی پر چلے گی اچھا جی مینویل مشین پر آپ دو قسم کے کام کر سکتے ہیں یا اس کو گیس پر چلا سکتے ہیں یہ بجلی پہ جلا سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آٹو ہے یہ صرف بجلی پہ ہی چلنی ہے بجلی پہ چلنی ہے تو اس کی کتنی گلیکٹرک سیٹی کنزپشن ہے اگر سنگل آٹو کی بات کریں تو سنگل آٹو ہمارے پاس تین قسم کی مشینیں ایک میں نے آپ کو احسان بھائی سٹیل کی بھی بتائی ہے ایک عام لوہی کی بنی ہوتی ہے ایک بلکل چھوٹی مشین ہے چھوٹی مشین کی جو پر ڈے اگر آپ بات کریں تو آٹھ سے ساتھ یونٹ ہے اگر اس کی بات کریں تو یہ دس یونٹ آرام سے لے جاتی ہے پر ڈے اگر دیلی بجلی کتنی سنگل مجھے بتا دیں تقریباً دو سو روپیس کم از کم دو سو روپیس یہ سنگل آٹو لے جاتی ہے ایک ہزار پیس کی پر ڈے اگر دو سو کی بجلی یہ سنگل فیس میں چل جاتی ہے یہ ہے ہی ساری سنگل فیس اچھا مجھے دکھائیں کس طرح آرام ٹیل اس کا کیا حساب تا با مجھے دانا چاہیے احسان بھائی اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے مشین اور اس کے بعد اس کی ڈائیاں اور ایک کمپریسر درکار ہوتا ہے مشین چلانے کے لئے یہ تین چیزیں ضروری ہیں اس کے بعد آپ کو کیبل کے رول درکار ہے کیبل کے رول میں بھی کسمیں ہوتی ہیں جیسے ہم کوئی بھی چیز بزار سے لیتے ہیں اس کا لو کوالٹی ہائی کوالٹی اور میڈیم کوالٹی اس میں بھی مٹیریل میں بھی سیم ٹو سیم چیز ہے اس کے بعد آپ کو ایک کٹر درکار ہے جو کیبل کو کاٹنے اور چھیلنے کے لئے کام آتا ہے چیک ہے آپ کو اگر آپ کے پاس بچڑ زیادہ نہیں ہے ٹانکیں لگانے والی مشین نہیں لے سکتے تو آپ کاویہ سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں گن کاویہ لے سکتے ہیں یہ چیزیں ان کا حصہ ہیں اس کے بغیر آپ کا کام سٹارٹ نہیں ہو تو مجھے ذرا دکھائیں ایک کیبل بنتی کیسے کتنے ٹائم میں ایک کیبل بن جاتی ہے یہ تقریباً تین سیکنڈ میں ایک سائٹ بڑے آسانی کے ساتھ پنچ ہو جاتی ہے اچھا یہ سولڈ کی ہوئی یہ ٹو کور کی کیبل ہے جس کی مارکٹ کی کوسٹ اٹھارہ نوپے یا تیار کر کے بجلی کا خرچہ ہر چیز ڈال کے دانہ کتنا لگ جاتا ہے کتنے کا لگ جاتا ہے اس کے اوپر دانہ دو روپے پچاس پیسے کا لگتا ہے اور یہ جیک وغیرہ کتنے کا مل جاتا ہے جیک دو روپے دس پیسے سے سٹارٹ ہو کے احسان بھائی دو روپے نوے پیسے تک جاتا ہے اس پر دو روپے دس پیسے والا جیک لگا ہوئے اور کیبل کتنے کی بن جاتی ہے یہ سات روپے پیس کی کیبل اس کے اوپر لگتی ہے اور باقی کوسٹ ڈال کے اٹھارہ روپے کی بجلی کا خرچہ وغیرہ تو یہ کتنے کی آگے سیل ہوتی ہے پھر یہ احسان بھائی ہول سیل جاتی ہے جی تقریباً پچیس روپے کی اور جو ریٹیل ہے وہ تقریباً جاتی ہے یہ تیس سے پہنتیس روپے کی یہ دانہ خود با خود لیتی ہے اوپر سے جی اس کے اندر آپ نے دانہ تھوڑا سا ڈال لیا ہے یہ کام ہے اور یہ رام سے کیبل تیار ہوگی ناظرین یہ چیک کر لیں جی اتنی جلدی یہ تین سینگڑ کے اندر اندر کیبل تین سینگڑ کے اندر اندر کیبل تیار ہوگی یہ اچھی کوالٹی کی مجھے لگ رہی ہے اور یہ اچھی لائی ہوتی ہے ڈیٹا ٹرانسفر بھی کرتی ہے یہ احسان بھائی صرف چارجنگ کیبل ہے جو ڈیٹا ٹرانسفر کیبل کی آپ بات کرتے ہیں وہ اٹھائیس سو روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے اب بننا ٹھیک ہے اور پھر وہ ایٹی فائف تک جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی علاوہ اس کو ہم لوگ عام بھی اپنی چھت وغیرہ کی اس کے لئے کوئی سپیسیفک دیکھا ہوتا ڈھیڑ لگوئے آپ کے کیبلز کے تو اتنی پاورڈ ایکشن بنا کے کہاں سیل کر رہے ہیں احسان بھائی آپ کو اس کو بیچنے کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا اگر آپ میند کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے لئے سبب بناتے ہیں بلکل صحیح بات آپ جب مارکٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ کی ایک دفعہ ہوا مارکٹ سے گزر جائے نا تو پھر وہ لوگ آپ کو خود با خود دھون لیں پہ ہیں وہ آپ کو اندہری سمجھتے ہیں جی اچھا جی تو اس کو سیل وگر آسانی سے ہو جاتی ہے یہ مارکٹ میں آپ اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک دم سے رسپونس نہیں ملتا مارکٹ میں تھوڑے سے دھکے کھانے پڑتے ہیں نیا کاروبار کریں گے اگر اسے سوچ سے کریں گے کہ یہ ہمیں صرف فائدہ ہی فائدہ دے گا تو ہمارے نبی کا بھی کول ہے کہ جس کام میں نفع اور نقصان دونوں چیز برابر نہ ہو وہ کاروبار نہیں ہوتا لیکن یہ کاروبار ایسا ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں مارکٹنگ کرتے ہیں ایک مہینہ آپ کو سیٹ ہونے کے لئے درکار ہوتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے روزگار آپ کی طرف گامزل ہونا شروع ہوگی کتنا ہم لوگ کما سکتے ہیں کہ پار ڈے میں کتنی اس کو اگر سیل کرتا ہوں ہفتہ میں تین چار دن بناتا ہوں دو دن سیل میں لگاتا ہوں تو میں کتنا ارنک کر سکتا ہوں احسان بھائی اگر آپ میکسیمن زیادہ کی ہم بات نہیں کرتے اگر آپ ایک ہزار پیس صرف ہفتے میں بناتے ہیں حالانکہ مینویل مشین پانچ سو پر ڈے کیبل بناتی ہے اگر ایک ہزار بناتے ہیں اگر زیادہ منافع بھی نہ نہ لگائیں دس سو سے پندرہ روپے صرف پر پیس لگائیں تو آپ خود اپنا ٹوٹل کر سکتے ہیں کتنی پیسے بچتے ہیں آپ کتنا اسے ارن کر رہے ہیں لیکن صحیح بتائیے گا حسان بھائی میں جو وہ ابھی تک میرے پاس جو لوگ ٹریننگ کے لئے آتے ہیں نا وہ کم از کم ایک بندہ سو کے بل بناتا ہے یہاں پہ میرے پاس اور میرے پاس ڈیلی دو تین بندے ٹریننگ کے لئے ہوتے ہیں اوکے تو وہ اگر دو سو سے دو سو پچاس پیس بھی وہ بنا کے جاتے ہیں میں صرف بیجتا ہوں تو میں پانچ سے چھ لاکھ روپے الحمدلیلہ کما رہا ہوں اور یہ پکی ٹھکی بات ہے ہنڈر پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی ہم لوگ چلیں دوسری مشین دیکھیں آج ہم ہر ساتھ ناظرین دوسری آپ کو دکھاتے ہیں اچھا مجھے جی بتائیں کہ جو پہلی ہم نے مشین دکھائیا وہ کتنے کی کاؤسٹ کرتے ہیں سب سے لوگ کاؤسٹ جو مشین ہے وہ ایک لاکھ پینتیس کی ہے اس کے ساتھ ہم تین چیزیں ایڈ کرتے ہیں تین ڈائیا کسٹمر کو دیتے ہیں ایک اس کے ساتھ کمپریسر دیتے ہیں اور ایک مشین دیتے ہیں اور جس پہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی وہ ایک لاکھ ستر ہزار کی مشین ہے اس کے ساتھ بھی ایک کمپریسر ہے تین ڈائیا اور ایک مشین یہ تینوں کا ایک ریٹ ہوتا ہے مجھے ٹوٹل سید سیدھی بات بتائیں مٹیریل ڈال ہے کتنے کی پڑھنی ہے آپ کم سے کم اس کو دو لاکھ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں مٹیریل کے ساتھ اس کے لئے یہ کونسی مشین ہے یہ احسان بھائی ہماری ڈبل آٹو مشین ہے اس پہ آپ اس طریقی تار بھی پنچ کر سکتے ہیں پاور کیبل بھی بنا سکتے ہیں بیجے کیبل بھی بنا سکتے ہیں ڈیٹا کیبل بھی بنا سکتے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ اس کو عام بندہ بھی کر سکتے ہیں یا اس کے لئے کوئی تعلیم ضروری ہے احسان بھائی اس کے لئے آپ کا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہونا ضروری ہے اگر آپ مشین کی سیٹنگ اس میں صرف مشین کی سیٹنگ اور ایک سوللنگ یہ دو چیزوں میں آپ کا ہاتھ سیٹ ہو گیا تو اللہ کے فضل سے آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا نہیں پکڑ سکتا یہ کتنے پیس پارڈے بناتی ہے یہ دو ہزار سے پچیس سو پیس ڈیٹا کیبل کا بناتی ہے اگر آپ پاور کیبل یا بیجے کیبل کی اس طریقی تار کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی کپیسٹی چلے جاتی ہے پندہ سو پیس پر کیونکہ اس پہ دانہ زیادہ لگتا ہے کتنے کی پردیس کاؤس یہ مشین ہم ڈبل ڈائی کے ساتھ ایک ٹائم پہ دو کیبلیں بناتی ہے آپ اس پہ تین سے چار کیبلیں ایک ٹائم پہ بنا سکتے ہیں وہ بھی ڈائی ہم آپ کو بنا کے دیں گے یہ مشین دو لاکھ پینسٹ کے ساتھ آپ کو ایک سو سی لٹر کمپریسر تین ڈائیاں ڈبل ڈائی کے ساتھ اور مشین دو لاکھ پینسٹ ہزار کیا یہ پاکستان کی ٹاو مشین یہی ہے جو ڈبل ڈ ہوتی ہے احسان بھائی ابھی تک تو یہ مشین میرا خیال میں ہمارے سوا کوئی بھی منفیکشن نہیں کر رہا منفیکشن ساری آپ کی اپنی ہے یہ باقی بات ہے باقی لوگ بھی سیل کرتے ہیں آپ سے ہی کیوں خرید دوں احسان بھائی ہم سب سے پہلے کسٹمر کو توجہ دیتے ہیں اس کی ٹریننگ پہ ہم یہ نہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ایک گھنٹہ اپنے ہاتھ سے کیبل بنا کے آپ کو دکھانی نہیں ہے ہم نے آپ سے کام کروانا ہے آپ جب تک سیٹ نہ ہوگے ہم آپ کو مشین کبھی بھی نہیں دیں گے دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹوٹل اس کا خرچ آپ نے کتنا بتا دیا یہ مٹیریل کے ساتھ ہی کتنے ہی کچھ کرتے ہیں یہ مٹیریل کے ساتھ آپ کو تین لاکھ دس تین لاکھ پندرہ ہزار پہ تک یہ مشین آپ کو آرام سے مل جائے پرابلمز تو نہیں کرتے احسان بھائی اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مشین میں کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی فالڈ آتا ہے آپ ہمیں ویڈیو کال کریں گے اگر اس میں کوئی بھی پرزہ پہلے نمبر تو آج تک کبھی مسئلہ نہیں ہوا اگر کوئی چیز چینز ہونے والے بھی ہوگی ہم آپ کو بلٹی لگوائے کے آپ کو ویڈیو کال پر اس کی سیٹنگ کروائیں گے ٹریننگ کی کتنے پیسے لیتے ہیں احسان بھائی ٹریننگ ہم بلکل فری دیتے ہیں اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے اگر آپ مینیول کی بات کریں تو اس پر کسٹمر کو دو دن درکار ہو جاتے ہیں آٹو مشین پر دو کام کسٹمر کرتا ایک اس کی سولنگ پر ہم توجہ دیتے ہیں اور دوسرا اس کی سیٹنگ جو ڈائی کی اس نے ارجسٹمنٹ کرنی ہے بقایا کام جو بھی کرنا وہ اس مشین نے کرنا بٹن دبائیں کیبل تیار ابھی میں نے جیسے یہ ویڈیو لگانی ہے فورا نیچے کومنٹس آنے ہیں جی کہ بنا ہاتے سارے لینڈ کے انو بیچے کا کون احسان بھائی اس کو بیچنا مشکل نہیں ہے آپ کوئی بھی نیا کام کرتے ہیں اسی کام کی بات نہیں کرتا ہوں دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں بھائی جن ہم نہیں لیتے لوکل مال کچھ دکاندار یہ ہوں کہ پانی پھیلو یار اگلی دفعہ دیکھاں گے کرنا کہ نہیں کرنا آپ کو دس میں سے ایک بندے نے کہنا یار مجھے پانچ یا دس پیس دے دو سیمپل کے طور پر آپ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی محنت پر جب کام سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کے لئے رستے آج ساشتہ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی ناظرین ہمارے صد رہیے گا آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں اچھا سب سے سستی مشین آپ کے پاس کونسی ہوتی ہے سب سے سستی مشین ہمارے پاس مینویل ہے جی اس میں بھی ہمارے پاس چار کیٹیگری ہیں سب سے لو قوالٹی میں 35000 رپے مشین ہیں اور سب سے ہائی قوالٹی میں آپ کو 45000 رپے میں ملے گی مینویل مشین ٹھیک ہے یہ کتنی پر ایکشن ہے اس کا تھوڑا سا مجھے بتا دیں احسان بھائی اگر آپ کے پاس سولڈنگ کی ہوئی کیبل پڑھی ہوئی ہے تو یہ پانچ سو پائی پیس پر ڈے آرام سے نکال دیتی ٹھیک ہے وہ سولڈنگ والی مشین مجھے لینی پڑھی گی لگ سے یا وہ احسان بھائی اس کے لئے اگر تو آپ کوئی لڑکا رکھ لیں کہ لڑکا نہیں رکھ سکتے تو پار ٹائم میں گھروں گھروں میں بچے بھی کام کرتے ہیں اگر آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو ایک دن کیبل کو سولڈ کریں اور اس سے اگلے دن اس کیبل کو اس مشین کے ساتھ پانچ کریں ٹھیک ہے ڈائی کے بارے مجھے بتائیں کہ ڈائی کون کون سے اس کے ساتھ استعمال ہوتی ہے ہمارے پاس چار قسم کی ڈائیاں ایک عام لوئے کی ڈائیاں وہ ہم اٹھارہ ہزار کے تین سیٹ دیتے ہیں کسٹمر کو جس میں ٹائپ سی انڈرائٹ اور یو ایس بی ہوتی ہے ایسے ہی شپنگ لوئے میں ہوتی ہے یہ آپ ڈائی دیکھ رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں یہ شپنگ لوئے کی ہے آپ اس کو جتنا مرضی استعمال کر لیں گرم ہو جائے یہ اپنی شیب نہیں چینج کرے گی عام لوئے کی ڈائی ہے وہ جیسے جیسے گرم ہوگی وہ لوہیا اپنی شیب چینج کر دیتا ہے اس کے اندر ڈبل ماسٹر لگا ہوتا ہے یہ دوسری ڈائیوں کی نسبت مہنگی ہوتی ہے چونتیس ہزار کے تین سیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سٹیل کی سٹیل کی ڈائی کو نہ زنگ لگتا ہے نہ وہ اپنی شیب چینج کرتی ہے وہ پینتیس ہزار سے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ساٹھ ہزار پہ تک جاتی ہے جیسے یہ ڈائی بنی ہوئی ہے اس کے اندر ڈبل ڈیزائن بنا ہوئے ایک ٹائم پہ آپ دو ڈیزائن کی کیبل اس پہ بنا سکتے ہیں آپ گرنٹی وگرہ ہی مشینوں کی دیتے ہیں ساتھ میں احسان بھائی اس لوہے کی جو مینویل مشین ہے یہ تو خراب ہوتی نہیں اور بقایا رہ گی آٹو مشین سنگل ہوئے یا ڈبل آٹو مشین ہو جائے اس کی گرنٹی کمپریسر کی موٹر کی گرنٹی ہوتی ہے اور بقایا مشین کے اندر کوئی فعل نہیں پڑتا لے بغیرہ ٹھیک ہے یہ پورا سیٹ اپ کتنے کا میرا لگ جاتا ہے یہ کم سے کم آپ کا ایک لاکھ تین ہزار چار سو پچاس روپے جس میں ڈائیاں مشین اور ایک ہزار پیس کیبل کے مٹیریل کے ساتھ آپ کو کٹر کاویا یعنی جو اس کے مطلقہ سمان ہے آپ کو سب چیزیں ملیں پر اس میں اچھی بھی ہاتھ چیزیں شامل ہیں کچھ بھی باہر سے نہیں لینا پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ کوئی انٹرسٹیڈ ہے آپ کے ساتھ کاروبر سیکھنے کے لئے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ مشینیں اس کو بجھوائیں گے ہم احسان بھائی الحمدللہ غوانستان بھگلا دیش تک کام کر چکے ہیں اور پاکستان میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے جہاں پہ ہماری مشین اس وقت ورک نہ کر رہی ہو ٹھیک ہے تو اب ساری چیزیں آلین جائیں گی ڈیلیوری بھی ہو جائے گی یا احسان بھائی ڈیلیوری تو ہم پورے پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی دیتے ہیں جو دوست اب آپ آن لائن آرڈر دینا چاہتے ہیں میری ان سے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آن کے کام کو سیکھیں اس کے بعد مشین کو بائے کریں مشین تیار پڑی ہوتی ہیں یا آپ اس کو بنانے میں بھی ٹائم لیتے ہیں احسان بھائی ہمارے پاس مشین تیار ہوتی ہے جب کسٹمر ہم ہمارے پاس ٹریننگ کر کے جاتا ہے اس سے ایک یا دو دن کے بعد ہم اس مشین پہ سیمپل نکال دیں کیونکہ ہمارے پاس آرڈر پہلے بھی ہوتے ہیں دو دن درکار ہوتے ہیں مشین پہ سیمپل نکالنے کے بعد مشین کو ریب کرتے ہیں اور پھر اس کو بلٹی لگوا کے ریسید سینڈ کر دیں مجھے ایڈریس بھی بتا دیں کر کچھ آ رہا کہ یار میں وزٹ کرلوں یہ سارا اتنا خوبصورا سیٹ اپ بھی دیکھ لو احسان بھائی یہ ساہی وال چرچ روڈ سوپر مارکٹ شاپ نمبر انیس بیسمنٹ کے اندر آپ یہاں پہ آنکے کسی سے بھی پوچھیں گے الحمدللہ آپ کو یہاں پہ بجمال ناظرین یہ زلہ ساہی والا جو اکاڑا کے ساتھ پاکستان میں اس کی خپت ہے اتنی زیادہ کی تو پاکستان سلانہ مہانہ کڑوڑو روپے کی چائنہ سے امپورڈ کرتا اگر ہماری لوکل پرڈکشن اتنی ہو جائے گی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے باہر سے منگوانے کی پاکستان کا پیسہ پاکستان میں ہی رہ جائے گا دیجئے ساہی وال سے اجازت اللہ عنہ کے بعد